رومیوں دس باب نو سے دس آیت میں یوں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راست بازی کے لئے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اپنے جات کس چیز سے گناہوں سے نجات تاریکی سے نجات بندھنوں سے دنیا کے برے کاموں سے ابلیس سے جادوگری سے لانتوں سے بطوں سے بیماریوں سے موت سے اور اور بھی بہت سے تاریک کاموں سے جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مو سے اقرار کرتے ہیں تو ہماری نجات کا کام جاری ہو جاتا ہے کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نے میری خاطر مار کھائی تو ہمیں وہ روحانی طور پر زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لئے مو سے اقرار کرنا ضروری ہے سو آئیں آج ہم اقرار کرتے ہیں ابھی آپ جو سب لوگ سن رہے ہیں میرے ساتھ مل کر آپ نے یہ اقرار کی دعا کرنی ہے میرے پیچھے آپ نے یہ بولنا ہے آئیں کہتے ہیں آسمانی باپ تیرا شکر ہو یسو مسیح تجھے جلال ملے روحل کو تس تیرا شکر ہو یسو مسیح کے قدرت والے نام میں خداوند مجھے معاف کر دے میرے سب ماضی کے گناہ معاف کر دے میری سب منافرمانی مجھے معاف کر دے میرے گناہ میرے باپ دادا کے گناہ سب معاف کر دے خداوند مجھے اپنے لہو سے دھو دے خداوند تاکہ میں برف کی مانت صاف ہو جاؤں یسو مسیح مجھے اپنے لہو میں لپیٹھ لے میرے خاندان کو اپنے لہو میں شپا لے خداوند یسو مسیح ہمیں جادو کری کرنے کیلئے معاف کر دے ہمیں بدبرستی کرنے کیلئے معاف کر دے خداوند ہم اپنے گناہوں کے لیے تُج سے معافی مانگتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے تُج سے معافی مانگتے ہیں جنہوں نے کبھی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے غیب بینے یا جادو کری کے دروازوں کو ہماری زندگی میں کھولا تھا یا خداوند ہم نے اپنے ماضی میں خود غیب بھی نہیں یا جادوکری کے دروازوں کو اپنی زندگی میں کھولا ہے ہمیں معاف کر دے اپنے لہو سے دھوکر پاک کر دے یسو مسیح خداوند ہم بری راہوں سے مڑتے ہیں اور اپنی تاریخ ماضی کا انکار کرتے ہیں ہم تیری طرف رجوع لاتے ہیں کیونکہ تُو ہمارا نجات دہندہ ہمارا خداوند ہے تیرے سوا ہماری زندگیوں میں اور کوئی خدا نہیں ہے آمین اب میں چاہوں گی کہ ہم تاریخی کی چیزوں کا انکار کریں اور ان سے اپنا تعلق توڑیں آپ میرے پیچھے یہ دعا کریں اور انکار کرنا شروع کریں یسو مسیح کے نام میں ہر لانت ہر گناہ ہر نسلی لانت ہر بری روح جو کہ میری نسلوں کے ساتھ جڑی ہے جادوگری کی روح نشہ بازی کی روح ہر خاندانی بری روح اب سے میں تمہارا انکار کرتی ہوں یسو مسیح کے نام سے میں انکار کرتی ہوں یسو مسیح کے قدرت والے نام کو پکارتی ہوں اور اپنا تعلق تم سے ختم کرتی ہوں ہم تمہارے خلاف آتے ہیں اپنی زندگی پر سے روح اور ذہن پر سے تمہارے قبضے کو توڑتے ہیں ہم تمہاری قدرت کا انکار کرتے ہیں ہر قسم کی بری روح جہاں کہیں بھی تم چھپی ہو میرے جذبات میں میرے ذہن میں میرے بدن میں میری زندگی میں جہاں کہیں بھی ہو یسو مسیح کے نام سے باہر نکلو ابھی باہر نکلو یسو مسیح کے نام سے میں اپنا تعلق ابلیس کی ہر بری روح سے توڑتی ہوں میرے ساتھ سب مل کر کہیں آمین اب میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی جادوگری کی روح نسلی لانتوں جہاں کہیں بھی چھپی ہو یسو مسیح کے نام سے روح القدس کی آگ کو رسیف کرو اور نکلو باہر یسو مسیح کے نام سے یسو مسیح کے نام سے چھوڑو ان بدنوں کو یسو مسیح کے نام سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے اپنے مالی حالات سے اپنی صحت سے اپنے بزنس سے اپنے خاندانوں سے ہر قسم کی روحوں کو حکم دینا شروع کریں کہ وہ نکلیں یسو مسیح کے نام سے ہم تمہیں حکم کرتے ہیں شادی شدہ زندگیوں میں سے نکلو مالی حالات خراب کرنے والی روحوں نکلو یسو مسیح کے نام سے ان خاندانوں سے اے روحوں تم جو مالی طور پر لوگوں پر بدحالی لے کر آتی ہو اے روحوں جو تم خاندانوں کو دباہ کرتی ہو اے روحوں جو تم لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہو یسو مسیح کے نام سے میں تمہیں حکم کرتی ہوں کہ جتنے لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں ان کی زندگیوں سے نکلو اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے زندگیوں سے تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے ان زندگیوں پر تم نے یہ سن لیا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارا انکار کیا ہے اور انہوں نے یسو مسیح کی نجات کا اور اس کے زندہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور یسو مسیح کو اپنی زندگیوں میں قبول کیا ہے تو اس لئے اب تمہارا ان زندگیوں میں کوئی اختیار نہیں ہے میں اس اختیار کے ساتھ جو یسو مسی نے مجھے بکشا ہے میں تمہیں حکم کرتی ہوں کہ نکلو اے شراب کی روح نکلو یسو مسی کے نام سے سموکنگ کی روح نکلو یسو مسی کے نام سے حرام کاری منشیات کی روح پرنگرافی کی روح پانچپن کی لانت ہر قسم کی بیماری کی لانت کینسر کی سپیرٹ ہائی بلڈ پریشر شگر ڈائیپٹیز ہر قسم کی بیماری یسو مسی کے نام سے چھوڑ دو ان بدنوں کو یہ بدن یسو مسی کا مقدس ہیں یہ بدن روح القدس کا مقدس ہیں ان بدنوں میں وہ سراہیت کرے گا کیونکہ انہوں نے یسو مسی کا اقرار کیا ہے اس لئے میں یسو مسی کے قدرت والے نام سے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ نکلو تمہارا کام ختمو یسو مسی کے نام سے یہی وہ وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں یہ لوگ جو ابھی سن رہے ہیں خداون کی نجات کو اپنے اندر رسیف کریں گے اور یہ سب کچھ یسو مسیح کے قدرت والے نام سے مانگ لیتی ہوں آمین میرے عزیزوں یہی وقت ہے آپ سب کی آزادی کا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں اور اپنی آزادی کو رسیف کریں میری گزارش ہے آپ سے کہ اس دعا کو جاری رکھیں اپنے بدن کو ذہن کو زندگیوں کو بری روحوں سے آزاد کریں یسو مسیح کے نام سے آزادی کو رسیف کریں آمین